جو یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے جب اللہ سب کچھ دے سکتا ہے تو پھر ولیوں کے آستانے پر جانے کی ضرورت کیا ہے ولیوں کے آستانے پر حاضر ہونے کی ضرورت کیا ہے حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبُمْ مِنَا الْمُحْسِنِينَ کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے اور محسن کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی الْإِحْسَانَ انْتَعْبُدَ اللَّهِ كَأَنَّكَ تَرَا فَإِلَّمْ تَكُنْتَرَا فَإِنَّوْ يَرَاكْ کہ جب تو اللہ کی عبادت کر تو اس شان سے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ تیری قیفیت نہیں ہوتی تو یہ تصور کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے تو پتا چلا اللہ کی رحمتیں اس کے ولیوں کے قریب ہیں اللہ کی رحمتیں اس کے نیک بندوں کے قریب ہیں ہم گنے گار ہیں ہم رحمت کو ڈھونڈتے ہیں رحمت اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈتی ہے جب ہم کسی اللہ والے کے چوکھٹ پر چلے جاتے ہیں جب کسی اللہ والے کے آستانے پر چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں نہیں دیکھا جاتا بلکہ اللہ کے ولی کے اوپر جو مسلسل رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو وہ نزول کی برکت سے جن چیتے اللہ ہمیں بھی عطا کر دیتا ہے اور ہماری دنیا اور آخرت سور دیتا ہے نار تکبیر نار رسالت اولاد علی عرص بلخی شاہ اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہیں حضرت پیر میں حلی شاہ رحمت اللہ ہی تعالیٰ ایک مجمع میں خطاب فرما رہے تھے اور فرماتے ہیں تم کتنے بھی بنہگار ہو تم کتنے بھی پاپی ہو تم کتنے بھی بدکار ہو تم کتنے بھی سیاہکار ہو اگر تم ولی کے آستانے پر جاتے ہو تو اس پر جو رحمت کا نزول ہو رہا ہے وہ رحمت کا نزول تم پر بھی ہو جایا کرتا ہے تو اس وقت ایک نوجوان مجمع میں کھڑا تھا دن کا وقت تھا پنڈال کے باہر کھڑا تھا اس نے ہاتھ اٹھا کر حضرت کی بارگاہ میں اشارہ کیا حضرت نے اس کی بات کو سننا چاہا تو اس نے کہا حضرت آپ کی یہ بات مجھے حضم نہیں ہوتی کہ ہم کتنے بھی گنہگار ہو ہم کتنے بھی سیاہکار ہو ہم کتنے بھی بدکار ہو اگر ولی کے آستانے پر جائیں تو ان پر جو رحمت برس رہی ہے اس کا حصہ ہمیں بھی مل جائے یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی دوپیر کا وقت تھا چل چلاتی ہوئی دھوپ تھی وہ بندہ پنڈال کے باہر کھڑا ہوا تھا حضرت پیر میر علی شاہ گولنوی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا اس جوان سے فرمایا بیٹا تم ادھر میرے پاس آ جاؤ میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں جب وہ نوجوان دھوپ میں کھڑا ہوا جب حضرت کے پاس اسٹیٹ پر آیا تو اسٹیٹ پر پنکہ چل رہا تھا اسٹیٹ پر پنکہ جاری تھا جب وہ دھوپ میں کھڑا تھا تو پسینے میں شرابور تھا پنڈال کے باہر کھڑا تھا پسینے میں شرابور تھا دیر تک حضرت کے پاس کھڑا رہا حضرت نے اپنے بیان کو جاری رکھا حضرت نے اپنے خطاب کو جاری رکھا بہت دیر ہو گئی تو اس نے حضرت سے کہا حضرت آپ نے جواب دینے کے لئے بلایا لیکن آپ کوئی جواب نہیں دیتے تو اس وقت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا بیٹا میں نے تیرا جواب تو دے سیا انہوں اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے کیسے جواب دیا فرمایا تم اس سے دور تھا کہا جی حضور پنڈال کے باہر تھا جی حضور دھوپ میں تھا جی حضور پسینے میں شرابور تھا جی حضور اب تو یہاں آیا آپ مجھے یہ بتائیں یہ مجھے سمجھائیں کہ یہ اسٹیج تمہارے لئے لگا ہے یا ہمارے لئے لگا ہے یہ پنکہ تمہارے لئے لگا ہے یا ہمارے لیے لگا ہے اس نے کہا حضرت عشق آپ کے لیے ہے پنکہ آپ کے لیے ہے تو حضرت نے فرمایا تم دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے پسینے میں شراب اور تھے لیکن جب تم میرے قریب آئے پنکہ میرے لیے لگا ہے تو کیا یہ منتظمین نے پنکہ بند کر دیا کہ پنکہ میرے علی شاں کے لیے ہے اب دوسرا آئے گا تو ہم پنکہ بند کر دیں گے اس کو ہوا نہیں لینے دیں گے تو اس نے کہا نہیں نہیں تو فرمایا نادان جب یہ نہ اسٹیج تیرے لیے ہے نہ میرے لیے نہ تیرے لیے ہے نہ پنکہ تیرے لیے ہے نہ اسٹیج تیرے لیے ہے یہ سب میرے لیے انتظام کیا ہے لیکن جب تم میرے قریب آیا تو مجھ پر چلنے والے پنکے کا فیضان تجھ پر بھی چاری ہو گیا تو ایسے ہی جب کوئی ولی کے پاس جاتا ہے تو اس کے پاپ نہیں دیکھے جاتے رحمت کے چھیتے اللہ اس کو بھی عطا فرمایا یہ تو ایک بات ہوئی لیکن حدیث کا اس میں کیا کونسپٹ ہے کیا تصور حدیث کے اندر اس کا عام جو یہ بات کرتے کہ ولی کے آستانے فائدہ دیتے ہیں ولی کے آستانوں سے فائدہ ملتا ہے اس کا کیا کونسپٹ ہمیں ملتا ہے حدیث مبارکہ سے تو آئیے ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کروں جو سیائے ستہ میں موجود ہے اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے اکثر لوگ اپنے بڑے بڑے اجتماعات میں اس کو توبہ کے زمن میں بیان کرتے ہیں لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا اللہ ہو اکبر کہ ولی کے آستانے کی عظمت خود مصطفیٰ جان رحمت میں بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی وہ کیسے آپ نے سنا ہوگا ایک بندہ تھا اور وہ بندہ اس نے ننیانو لوگوں کا قتل کیا تھا اور ننیانو لوگوں کا قتل کرنے کے بعد ایک زاہید خشک سے اس نے پوچھا ایک شخص سے سوال کیا کہ میں نے ننیانو لوگوں کا قتل کیا ہے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا میری توبہ قبول ہے تو اس شخص نے کہا ننیانو لوگوں کا قتل کر کے اب تم توبہ کی بات کرتے ہو تو اس نے سوچا جب ننیانو کا قتل کر کے بھی جہنم میں جانا ہے تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور سو کا عدد پورا کر لیا پھر اس کے بعد ایک اہلے دل سے ملاقات ہوئی تو پوچھا میں نے سو لوگوں کا قتل کیا ہے میں نے سو لوگوں کو مار ڈالا ہے اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو اس وقت تو اس نے کہا یہاں قریب میں اللہ والوں کی بستی ہے اس بستی میں چلے جاؤ وہاں اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا میری قوم کے جوانوں سوچو تو سہی یہ بات کون بیان کر رہا ہے یہ بات مصطفیٰ جان رحمت بیان کر رہے ہیں یہ بات اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں یہ واقعہ اللہ کے حبیب اپنے اصحاب کو بتا رہے ہیں اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت اللہ والوں کی عظمت کو کیوں بیان کر رہے ہیں کہ جانتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے مگر ولایت ختم ہونے والی نہیں ہے ولایت کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ اس نے رہنمائی کی قریب میں اللہ والوں کی بستی ہے وہاں جا کر توبہ کرو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا وہ بندہ وہاں جانے کے لئے نکلا ابھی قدم ہی اٹھایا تھا کہ موت کے فرشتے نے اس کی روح نکالی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب اس کی روح نکالی گئی تو اس وقت عذاب کے فرشتے بھی آگئے اور اس وقت رحمت کے فرشتے بھی آگئے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں تو اللہ کی اجازت سے آتے ہیں رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں تو اللہ کی اجازت سے آتے ہیں آگئے دونوں فرشتے اور اس کی روح کو لینا چاہتے ہیں اللہ ہو اکبر عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح کو ہم لے جائیں گے رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح کو ہم لے جائیں گے اور جب دونوں میں گفتگو ہوئی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جب فیصلے کی بات آتی ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ عزاب کے فرشتے کیوں لے جانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا اس نے سو لوگوں کا قتل کیا تھا اس لئے عزاب کے فرشتے لے جانا چاہتے ہیں اور رحمت کے فرشتوں سے پوچھا تم کیوں لے جانا چاہتے ہو تو کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کے گھر کی طرف چلا تھا اب ذرا اندازہ کریں یہ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کے گھر کی طرف چلا تھا اس لئے ہم لے جانا چاہتے ہیں اب یہاں آ کر کے کچھ لوگ آدھی بات بیان کر کے آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ دیکھو اس نے توبہ کی نیت سے قدم اٹھایا تو اس کے لیے فیصلہ کیا ہو رہا ہے لیکن فیصلہ تو توبہ پر ہوا ہی نہیں فیصلہ تو توبہ پر ہوا ہی نہیں بلکہ فیصلہ کس چیز پر ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے جواب آیا جہاں اس کا لاشا پڑا ہوا ہے وہاں سے لے کر میرے بلیوں کی آستانے تک سمین کو نہ پا جائے اور اس کی لاش سے لے کر اس کے گھر کی جگہ کو نہ پا جائے یہ اپنے گھر سے قریب نکلا تو اس عذاب کے فرشتے لے جائے اور یہ بلیوں کی چوکھٹ سے قریب نکلا تو رحمت کے فرشتے لے جائے فیصلہ تو بلیوں کی چوکھٹ کے بنیاد میں ہو رہا ہے موسیقی 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 موسیقی